اس وقت ایک بہت عظیم ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں کیسے عظیم ولی ہیں کہ حضرت جنیدی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی آپ کی عظمت و شان بیان کیا کرتے تھے اور آپ کا مقام یہ تھا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں ان سے بڑا عبادت گزار اور ان سے بڑا رب کی بارگاہ میں جھکنے والا کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے پوچھا کیا جنید بغدادی کو بھی فرمایا نہیں جنید بغدادی کو بھی تھے کہ ان سے پڑھ کر عبادت گزار تھے ان سے پڑھ کر رب کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے کونسی ہستی یہ ہستی ہے حضرت سیدنا ابو الحسین نونی بردی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کی عزیم و بلی اکابر اولیاء نے آپ کی شانے بیان فرمائی ہے آپ کے بڑے واقعات ہیں تو واقعات ارز کرتا ایک مرتبہ کسی نے بادشاہ کے پاس جا کے صوفیہ کرام کی چولی کی یا ان پر بہتان لگایا کہ یہ فارغ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کا کردار اچھا نہیں ہے اس طرح کی شکایتیں لگائیں بادشاہ نے کہا سب کو پکڑ کے لے ہوں بہت سارے صوفیہ کرام کو پکڑ لیا گیا گیا گریفتار کر لیا گیا بادشاہ کے سامنے پیش کیا بادشاہ نے سب کی باتیں سنی کہا کہ اتنی گردنیں اڑا دیں اب جب ان کی گردنیں اڑانے کی باری آئی تو ایک بزرگ پیچھے کھڑے تھے وہ سب سے گزر کے آگے آئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت سب سے پہلے میری گردن اڑا دیں بادشاہ کو حیرت نہیں کہ موت کا ڈر سے لوگ بھاگتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میری گردن اڑا دیں پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ ہر شخص کو زندگی سے پیار ہوتا ہے اگر میری گردن سب سے پہلے پڑے گی تو اتنی دیر چلیئے ان سب کو لمبی زندگی مل جائے گی اتنی دیر چند منٹ ان کی زندگی لمبی ہو جائے گی یا خوش ہو جائیں گے اللہ اکبر دوسروں کی دل جوئی اور خوشی کے لیے ایسی قربانی سبحان اللہ بادشاہ نے جب یہ دیکھا اس نے کہا سب کو چھوڑ دوں اس نے کہا جس جماعت میں ایسے لوگ ہوں کیا یہ بھی غلط ہو سکتی ہے یہ جماعت کا بھی غلط نہیں ہو سکتی یہ مزرگ کون تھے یہ حضرت اب الحسین نونی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش گیا تھا ایک مرتبہ کسی اور موقع پہ آپ کو غریفتار کر لیا گیا اور حکم ہوا کہ اس کو ان کو شیر کے پنجرے میں چھوڑ دو کہ شیر ان کو کھا جائے اور ان کو شہید کر دیں آپ کو شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا شیر آیا اب شیر کی فطرت انسان پر حملہ کرتا ہے وہ سامنے آتا ہے کھانے کو دوڑتا ہے شیر آپ کے قریب آیا اور آنکھیں آپ کے پاؤں چاٹ لے لگا ہے آپ کے تلوے چاٹ لے لگا ہے اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہے ہیں اور حضرت عبور حسین نونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر سے ڈرنے کی بجائے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آپ ایسے بیٹھے ہوئے کہ جیسے کچھ سوچ رہے ہیں جب آپ کو باہر نکالا جس نے گریفتار کیا تھا اس نے کہا میں ان کو باہر نکالو یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں کہ شیر جن کے تلوے چاٹ رہے ہیں آپ کو باہر نکالا تو لوگوں نے پوچھا شیر سے ڈرنی لگا آپ کو وہ آپ کی طرف بڑا آپ خوف سدہ ہونے کے بجائے سوچنے لگے فرمائے ہاں میں کوئی سوچ رہا تھا میں شریعت کا مسئلہ یہ سوچ رہا تھا کہ شیر اپنی زبان میرے پاؤں پہ پھیر رہا ہے تو جو شیر کا دھوک ہوتا ہے یہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے یہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے کیونکہ ناپاک ہوتا ہے تو پھر میں اس کو باہر جا کے دھوکی لوں گا تو یہ حضرت شیخ عبالحسین نوری رضی اللہ تعالی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شیر کا جو تھوک ہے لعاب ہے یہ ناپاک ہوتا ہے یہ جتنے بھی درندے ہیں ان سب درندوں کا جو چھوٹا ہے اور جو ان کا تھوک ہے لعاب ہے وہ ناپاک ہوتا ہے یہ آپ کی کرامت بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا شریعت متحرہ پر عمل کا جذبہ بھی ہے اور رب پر یقین بھی ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ والوں کا اللہ پر اعتماد کیسا ہوتا ہے اور پھر رب اس اعتماد کو بورا کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ شیخ عبالحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر رحمتوں کی بانش فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکا سے عصہ عطا فرمائے حضرت عبالحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا جو پتا چلتا ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ پہ انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر شنگلی جو اپنے زمانے کی بہت بڑے ولی تھے انہوں نے کہا کہ آج ممبر برابر کر دو مسجدوں کے کیونکہ زمین سے علم اٹھ گیا ہے زمین سے علم اٹھ گیا ہے اور آپ کا مقام کیسا تھا سبحان اللہ کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ عبالحسین نوری کے پاس برانا یہ حضرت جنید بغدادی کی وسیعت تھی لیکن آپ کے جو اہل محبت تھے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا آپ کو کسی اور جگہ پہ تفنایا گیا لیکن آپ اس سے دادا لگانے کی کون اور کیسی حستی تھی کہ جن کے پروس پہ تفن ہونے کی وسیعت حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جیسی حستی گردی جنید بحاسین